ویٹم کا بقائد آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیم کی محکمہ ہائی ایڈوکیشن پندرہ ستمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کو لیے تیار ہو گیا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کھولنے کے لیے وزیراعلا سے اجازت بھی طلب کر لی گئی پندرہ ستمبر سے تعلیمی دارے کھولنے کی سمری وزیراعلا کو ارسال کر دی گئی یونیورسٹیز اور کالجزز میں مرحلہ وار کلاسز کا آغاز کیا جائے گا پہلے مرحلے میں بی ایس اینسل پی ایچ ڈی کے فانل سمیسٹرز کے طلبہ کو بلائے جائے گا یونیورسٹیز اور کالجزز میں ایس اوپیز مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جبکہ محکمہ صحت کے متاہین کردہ ایس اوپیز کے مطابق کلاسز پان کی جائیں گی سمری میں یہ واضح کر دیا گیا ہے این سی او سی کے فیصلے کے مطابق ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے سمری میں یہ بھی کہا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کیلئے تیار ہے مزید کیا کہا گیا جانگی ریحان گل سے جی ریحان پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کیلئے تیاریاں مکمل کرنی ہیں اور اس حوالے سے وزیرالہ پنجاب سے بقاعدہ اجازت طلب کرنی گئی ہے کہ این سی او سی کے فیصلوں کے مطابق انہیں کالوجز اور یونیورسٹریز کھولنے کی اجازت دی جائے یہ سمری بقاعدہ طور پر وزیرالہ پنجاب کو اجازت نامی کے طور پر بھیج دی گئی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی کالوجز ہیں ان کے پرنسپلز اور یونیورسٹریز کے وائس چانسرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ محکمہ صحت کے ایس او پیز کے مطابق جو ان کے متین کرتا ہے کلاسوں میں یونیورسٹیوں میں کالوجز میں انتظامات کیے جائیں اور یہی فارمولہ اپنایا جائے گا کہ پہلے مرحلے میں فانل سمیسٹرز کے طلبہ کو بلایا جائے گا جس میں بی ایس ایم فیل اور پی ایس دی کے طلبہ ہوں گے اور اس کے بعد جب تھوڑا سا ریگلر ہو جائیں گے ایس او پیز پر عمل درامت کیا جارہا ہوگا اور معاملات کے کنٹرول میں ہوں گے تو اس کے بعد دوسرے مرحلے میں باقی جو سیڈنٹس ہیں ان کے بھی ریگلر کلاسز کا آغاز کر دیا جائے گا اس حوالے سے سمری بھیجی گئے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ این سی او سی کے فیصلوں کے این مطابق عمل کیا جائے گا ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا اس لئے وزیرالہ پنجاب بطور چیف ایکزیکٹیف و دا پروینس ان کو اجازت دیں کہ تعلیم ادارے اور یونیورسٹی جو ہیں وہ پنہ ستمبر سے کھول لی جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رہا ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے جبکہ پندرہ ستمبر سے تعلیم ادارے کھولنے کے لیے تیار ہیں یونیورسٹیز اور کالجز کھولنے کے لیے وزیرالہ سے اجازت طلب کی گئی ہے اور اس حوالے سے بقاعدہ سمری ارسال بھی کر دی گئی ہے آگے بڑھیں گے نونلی کا وفد چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے پہنچ چکا ہے نونلی کے وفد میں سردار یا صادق احسن اقبال اور خاجہ ساد رفیق شامل ہے بلاول بھٹو زرداری نونلی کے وفد میں اے بی سی پر مشاورت ہوگی جبکہ موسودہ سیاسی صورتحال حکومت کو تف ٹائم دینے پر بھی مشاورت کی جائے گی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہیں خواجہ ساد رفیق اور ان کے ہمراہ موجود ہیں آیاز صادق اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آج ملاقات ہونی ہیں سردار آیاز صادق بھی اس موقع پر موجود ہیں احسن اقبال بھی انہی کے ہمراہ اسی گاڑی میں موجود ہیں ساتھ ساتھ اسکلوزف مناظر آپ کا ہم دکھا رہے ہیں ملاقات ہونی ہیں دو اپوزیشن کی بڑی جامعاتیں ہیں ان کے اہم رہنماؤں کی نونلی کا وفد پہنچا ہے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے جبکہ نونلی کے وفد میں سردار آیاز صادق احسن اقبال خواجہ ساد رفیق شامل ہے بلاول بھٹو زرداری نونلی کے وفد میں اے پی سی پر بھی مشابت کی جائے گی موجودہ سیاسی صورتحال حکومت کو ٹوف ٹائم کیسے دیا جائے اس پر بھی مشابت کی جائے گی کمیشنر لاہور کون بنے گا ایک نہیں دو نہیں تین تین نام سامنے آگئے ہیں جیہاں ناظرین سیکیٹری بلدیار ڈاکٹر احمد جاوید قاضی مضبوط امیدوار کہلائے جا رہے ہیں سیکیٹری لیبر محمد آمر جان کا نام بھی کمیشنر لاہور کے لیے سامنے آ چکا ہے سیکیٹری ہار ایڈوکیشن زلفکار احمد گھومن کمیشنر کے لیے مضبوط امیدوار سمجھے جا رہی ہیں تفصیلات جانیں گے کیسر سے کیسرک ہو کر بتائیے گا قرآن کس کے نام نکلنے والا ہے کمیشنر لاہور کی تقدیلی کے ساتھ کمیشنر لاہور کے لیے تین امیدوار جو ہے وہ مدار میں آگئے ہیں جن میں سیکیٹری بلدیار ڈاکٹر احمد جوید کازی سیکیٹری لیبر محمد آمر جان سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن زلفکار احمد گھومن جو ہے وہ کمیشنر لاہور لگنے کے لیے دور میں شامل ہو گئے ہیں اور تینوں افسران نے اپنے اپنے طور پر جو ہے کوششیں شروع کر دی ہیں اور اس وقت جو تینوں افسران ہیں ان کے نام لیے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک میک میسن جیڈی نے کسی افسر کا نام جو ہے وہ وزیرالہ پنجاب کو اور سال نہیں کیا اور نہ اس سوالے سے میک میسن جیڈی نے اس سوالے سے بیتا کوئی ورکنگ شروع کیا ہے لیکن ذراعہ کے یہ کہنا ہے کہ یہ تین افسران جو ہے یہ مدار میں اکٹوپیشن لاہور لگنے کے لیے لیکن وزیرالہ پنجاب جو ہے اگلے ایک دو روز میں حتمی منظوری دے گے اگڑا جوڑ لگے گا بہت شکریہ کیا سرکھو میٹو پیٹن کارپیشن کے زیرے کنٹرول لیریاز میں دو سو اٹالیس مختوش عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے جبکہ تنتالیس انتہائی خطرناک ناقابل رہائش عمارتوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تفصیلہ چان کے رات علشاء سے جی رہو بتائیے گا ابلکل جی میٹو پیٹن کارپیشن کے کنٹرول لیریاز میں یعنی نو زونز میں دو سو اٹالیس خطرناک ترین عمارتوں کا انکشاف ہوا ہے آپ کے اپنائیں کہ جن میں سے دو سو تین ایسی عمارتیں ہیں جاری ہے جبکہ تنتالیس انتہائی خطرناک عمارتیں ہیں آپ کو یہ اپنائیں کہ ان تنتالیس جو خطرناک عمارتیں اس حوالے سے میٹو پیٹن کارپیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اخبار میں اشتہار جاری کیا جائے گا اور پھر ان کی مسماری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی جبکہ جو آلڈی پچاس سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جن کو مسمار کر دیا گیا ہے جو بالکل بھی رہائش کے قابل نہیں تھی جو فیرست سٹی فوری ٹو کو محصول ہوئی ہے اس کے مطابق داتا گنجبک زون میں ایک سو پنتالیس جو مقتوش عمارتوں کی نشاندی کی گیا ہے جن میں سے چونسٹھ کو رپیر کر لیا گیا ہے انسٹھ ایسی عمارتیں ہیں جن کی بحالی ابھی باقی ہے تاہم اسی طرح سے جو شالہ مار زون میں خطرناک عمارتوں کی جو تعداد ہے وہ چار مزید ایسی عمارتیں ہیں جن کو مسمار کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے عزیز بٹی زون میں باسٹھ خطرناک عمارتوں کی نشاندی کی گئی ہے سمنہ آباد زون میں چھ علامہ اقبال زون میں بیس خطرناک عمارتوں کی نشاندی کی گئی ہے جبکہ نشتر زون عزیز بٹی زون اور دیگر زونز میں ٹھیک ہے راؤ دلشات بہت شکریہ تفصیلات سے آقا کرنے کے لیے جبکہ ڈرگ ٹرائل تیس اپریل کو شروع ہوا نیشنل بائیو ایتکس کمیٹی میں منظوری لی گئی کرونا کے مریضوں کو تین دبائیں مختلف کمبینیشنز میں دی گئی ہیں دبائیوں میں ہائیڈرو آکسی کلورین اور آرٹھومائسین اور اس کے علاوہ آسلالٹو مو شامل تھی اس حوالے سے مزید کیا کہا ڈاکٹر نے آپ کو دکھاتے ہیں تاریخ لکھی جائے گی کرونا کی اور یہ ڈیفینیٹ ہی جائے گی اتنے لوگوں لوگوں لوگ اس میں منسلک ہوئے اور اتنی قیمتی جانوں کا زیان ہوا تو میرا خیال ہے کہ ایک نام پوری دنیا میں ڈیفینیٹ لی لکھا جائے گا آپ سنیری حروف سے اور وہ چودری محمد سرور صاحب کا ہوا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ پولٹیکل ویل کی تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ایکسپریس نہیں کی جا سکتی تھی پولٹیکل ویل جتنی انہوں نے ہمیں پولٹیکل ویل دی انہوں نے میرا خیال ہے چوبیس گھنٹے ہم سے رابطے رکھے اور چاہے وہ ایک مریض تھا چاہے وہ سو مریض تھے چاہے ہزار مریض تھے چاہے وہ کوئی ریسرچ کا معاملہ تھا چاہے ٹیلی میڈیسن کا معاملہ تھا فرنٹ لائن سے انہوں نے ہمیں گائیڈ بھی کیا ڈانٹا بھی ہمیں لیڈ بھی کیا اور ہمیں بہت شفقت دی ہم کرونا میں جیسے خالد نے کہا کہ ظاہر ہے بہت ساری چیمتی جانے گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اید ای کمیونٹی بہت قریب آگئے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ اپنے چانسلر آفیس وائس چانسلر آفیس اور تمام وائس چانسلر کا ایک نیٹورک بن گیا اور سب سے اچھی چیز ہوئی کہ جو پاکستان میں جیسے میرے بھائی نسول اللہ ملک صاحب نے کہا جو اس حال میں سب سے امپورٹنٹ بلکل پروفیسر جعوید اکرم کہتے ہیں کہ دوسرے نمبر پر صحتیابی کے لیشارعہ ایزت رومائسین سے پچھتر فیصد رہی ہے مریضوں کی صحتیابی کی مجموعی شارعہ تیہتر اشاریہ ایک فیصد رہی ہے یہ بھی کہا کہ بغیر عدویات کے صحتیاب افراد کی شارعہ سرسر فیصد ریکارڈ کی گئی ہے لیکن ستائیس فیصد مریض عدویات کے استعمال کے دو ہفتے بعد بھی پوزیٹیو رہے ہیں دوسرے جانب شہر میں سمارٹ پولیو موہم کا آغاز کر دیا گیا یونین کانسل بارہ سے پولیو کا کیس رپورٹ ہونے پر زلن انتظامیہ نے راوی زون کی چھے مقصود یونین کانسل میں سپیشل پولیو موہم کا آغاز کر دیا ہے اس حوالے سے مزید جان لیں گے اسمان علیم سے جی اسمان بتائے گا اس موہم کے حوالے سے شہر لاہور کو پولیو فری نہیں بنایا جا سکا اور اسی حوالے سے گزشتہ ایک ہفتے میں جو کیس سامنے آیا پولیو کا دو سال کے بچے میں یہ کیس سامنے آیا پولیو کا اور اس کے بعد زلن انتظامیہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر سے شہر میں جو ہے وہ پولیو موہم شروع کرنے جاری ہے جس کا آج پہلا روز ہے اور میں یوسی بارہ میں موجود ہوں جہاں سے یہ پولیو کا کیس رپورٹ ہوا اور اسی پر اب زلن انتظامیہ نے سپیشل پولیو موہم جو ہے وہ ان چھے یوسیز میں راوی زون کی جو ہے وہ شروع کی ہے جس میں یوسی نمبر نو دس گیارہ بارہ تیرہ اور چھبیس ان تمام یوسیز میں جو ہے یہ چھے یوسیز بنتی ہیں راوی زون کی جہاں پر یہ پولیو موہم آج سے شروع کی جاری ہے اور یہ پولیو موہم تین روز تک جاری رہے گی جس میں پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے کترے جو ہیں وہ پلائیں گی جبکہ اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیو کے خاتمے کے حوالے سے زلن انتظامیہ جو ہے وہ متحرک ہے اور اس حوالے سے عملی دماغ جو ہیں وہ کیے جارہے ہیں جبکہ یوسی بارہ سے جب یہ کیس رپورٹ ہوا تو اس کے بعد مقاعدہ آغاز کر دی گئے اسمان علیم بہت شکریہ خبر سے خبر کا سلسلہ جوڑیں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے وانگر میں کبھی آپ کو بتائیں کہ سونے کی اونچی اڑان چاری ہے شہر کی سرافہ مارکٹس اور بازاروں میں سونے کی قیمت میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہو چکا ہے خالص چوبیس کے رات فیتولہ سونہ ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا باز کے رات فیتولہ سونہ ایک لاکھ در ایک ہزار دو سو اکیامون روپے کا ہو چکا ہے بلکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ سونہ جو ہے وہ نیچے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے دن بہ دن اوپر چلا جا رہا ہے شہر کی سرافہ مارکٹوں میں آگ لگ گئی ہے بہنچال آ گیا ہے بازاروں میں سونے کی قیمتوں میں پانچ سو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے خالص چوبیس سکیرٹ پیتولہ سونہ ایک لاکھ دس ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا ہے جبکہ بائیس سکیرٹ پیتولہ سونہ ایک لاکھ ایک ہزار دو سا کانوے روپے کا ہو گیا ہے ساتھ ساتھ اب ایکیس سکیرٹ کے بھی آپ کو ہم ریٹ بتائیں گے کیونکہ بائیس سولے کے ریٹ بھی لاکھ سو پر ہے اور چوبیس سکیرٹ کے بھی لاکھ سو پر ہیں تو اب ایکیس سکیرٹ کے آپ کو بتائیں تو لاکھ سے کچھ کچھ نیچے ہیں چھانوے ہزار چھے سو سے زائد روپے ہو چکے ہیں آگے بڑھیں گے کچھ بات کریں گے مہنگائی کی تو شہر میں سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ چکی ہیں جبکہ عید سے چند ہفتے قبل ہی منافق اور مافیا سرگرم ہو گئی ہے اور قیمتیں آسمان پر لے گئے ہیں قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے بات کریں گے حسن علی کا حسن شہری کیا کہتے ہیں سوالے سے جیسے جیسے اب بکرہی جو ہے وہ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے جو سبز مسالے ہیں اور دیگر سبزیاں ان کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اگر بات کیجئے لسن، ادرک، پیاز، ٹیمارٹر، لیمو ہرہ دھنیاں، ہری مرچ کی تو ان کی قیمتوں میں ہوش روپہ اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پر مرسل ایک شہری جو ہے موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ عید اب آ رہی ہے مہنگائی پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے بہت مغیائی ہو گئی ہے بہت بریب آدمی بھی بڑا مشکل ہو گیا حکومت کہتی ہے کہ جو سرکاری نیرک نام ہے اس پر عمل درامت ہوتا ہے کہیں ہوتا ہے کہیں آپ کو کوئی چیز ملتی ہے میں کبھی نہیں دیکھا کافی عمر ہو گیا ہماری عمری بار سال عمر ہے میں نے نہیں دیکھا ان کو کئی حکومتیں آتی تھی پہلے وہ کرتی تھی اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے کہ مرسل ایک شہری جو میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی اور قیمتیں جو ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے اگر قیمتوں کی بات کیجئے تو شہر کے مختلف علاقوں میں پیاز جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ روپے تک فروخت کی جا رہے ہیں اسی طرح سے اگر ٹیمارٹر کی قیمت کی بات کیجئے مہنگائے کا جن بے قابو ہے بہت شکریہ حسن علی سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف طریقے التواہ کار جمع کروا دی گئی ہے طریقے التواہ لیگی ایم پی اے ربیہ نسرت کی جانی سے جمع کروای گئی ہے جبکہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ عید الانسان سے قبل ہی سبز مسالہ جات مہنگی ہونا شروع ہو گئے ہیں اسے کوئی روک نہیں رہا ہے روکنے کا کہا جائے ادرک چار سو پچاس سبز میرس ایک سو چالیس دسلسل دو سو پچاس روپے کلو تکفر اتھو رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے اور سبز مسالہ جاتی قیمتوں میں اضافے کے خلاف تحریکل دواہ کار جمع کروا دی گئی پی ٹی وی کی فیز میں اضافہ مسترد کرنے کی قرارداد بھی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی قرارداد مسلمی قنون کی رکن دنہ پرویز بٹ کی جانت سے جمع کروای گئی ہے ایوان پی ٹی وی کی فیز سو روپے تک بڑھانا کی مستمت کرتا ہے قرارداد کا یہ مطن ہے کہا گیا کہ ماضی میں امران خان پی ٹی وی کی پینتس روپے فیز پر تنقید کرتے رہے یہ قرارداد کا مطن ہے اہم خبر ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے نون لیگی وفت کی ملاقات نون لیگ نے وفت میں زردار ایاز سادی کے سن اقبال خاجہ ساد رفیق شامل ہیں بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کے وفت میں اے پی سی پر مشاہورت ہوگی موجودہ سیاسی صورتحال حکومت کو ٹاف ٹائم دینے پر بھی مشاہورت کی جا رہی ہے بلکل آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے نون لیگی وفت کی ملاقات نون لیگ کے وفت میں سردار ایاز سادیق احسن اقبال خاجہ ساد رفیق شامل بلاول بھٹو زرداری نون لیگ کے وفت میں اے پی سی پر بھی مشاہورت کی جا رہی ہے موجودہ سیاسی صورتحال حکومت کو ٹاف ٹائم کیسے دیا جائے اس پر بھی مشاہورت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ ایس او پیس کا بھی بھرپور خیال رکھا گیا ہے اور ماسک بھی پہنا گیا ہے اس ملاقات کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے نون لیگی وفت نے ملاقات کی ہے ساتھ رفیق شامل ہے نون لیگی وفت پہنچا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے جبکہ یہاں پر ملاقات میں راجہ پرویز اشرف بھی موجود ہے مناظرہ ملازہ کر سکتے ہیں ملاقات میں اے پی سی کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا جارہا ہے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی مشاہورت کی جارہی ہے اور یہ بھی حکمت عملی تیہ کی جائے گی کہ کس طرح سے حکمت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا اوپوزیشن کی جانب سے آج یہ مناظر یہ واضح کر رہی ہے کہ اوپوزیشن ایک بار پھر متحد ہونے جا رہی ہے نون لیگ کا وفت ہے جو کہ پہنچا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے آج یہ اہم ملاقات جاری ہے بلاول بھٹو زرداری جو کہ دورہ لاہور پر ہے اجلاسوں کی صدارت بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں راجہ پرویز اشرف بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں اس ملاقات میں موجود ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پیپلز پارٹی کے دیگر قائدین بھی موجود ہیں اور کمر زمان قائرہ بھی ملاقات میں دکھائی دے رہے ہیں ملاقات کے اندر کمر زمان قائرہ راجہ پرویز اشرف اور بلاول بھٹو زرداری خود موجود ہیں جبکہ سردار آیاز صادق احسان اقبال و خوجہ ساد رفیق نون لیک کی جانب سے وفت میں آئے ہیں اور اہم امور پر باتچیت کی جا رہی ہے بلاول بھٹو زرداری اور نون لیک کے وفت میں اے پی سی پر مشاورت جاری ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال حکومت کو ٹاف ٹائم دینے پر بھی مشاورت کا عمل جاری ہے جبکہ مشاورت کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملاقات کی گئی ہے ملاقات میں حسن اقبال بھی موجود ہیں سردار آیاز صادق بھی موجود ہیں خوجہ ساد رفیق بھی موجود ہیں راجہ پرویس اشرف بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ پیپس پارٹی کے سینئر رہنما کم اور زمان کائرہ بھی اس موقع پر موجود ہیں اور ملاقات کا سلسہ جاری ہے خوجہ ساد رفیق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ٹیلیویجن سٹرین پر اسی ملاقات کا حصہ ہے جبکہ سردار آیاز صادق بھی ملاقات کا حصہ ہے اور بلاول بھٹو زرداری نون لیک کے وفت میں اے پی سی پر مشاورت کی جا رہی ہے جنہاں اے پی سی کی حوالے سے تباتلے خیال کیا جارہے ساتھ ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال اور حکومت کو ٹاک ٹائم دینے حوالے بھی حکمتی عملی تیہ کی جائے گی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے بریک کے بعد خبریں ہمارے ساتھ وزیلہ پنجاب کی زیر صدارت انصداد پولیو کے لیے خصوصی ٹاسکوز کا اہم اجلاس اجلاس میں انصداد پولیو کے لیے مربوط انداز میں موثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا مشن ہے سردار عثمان بزدار کی جانب سے ان خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وزیلہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت انصداد پولیو کے لیے خصوصی ٹاسکوز کا ہم اجلاس ہوا اجلاس میں انصداد پولیو کے لیے مربوط انداز میں موثر اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا سردار عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب کو پولیو فری بنانا ہمارا مشن ہے اس آسم کا اظہار کیا گیا ہے وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے جنہوں نے صدارت کی ان صدارت پولیو کے لیے خصوصی ٹاسپورس کے اہم اجلاس کی ای بی سی کو جتنا غیر متحدہ اپوزیشن نے بدنام کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو وزیر اطلاع فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہبان شریف کی سیاست خط اور بیان باسی رہ گئی ہے جبکہ وزیراعثم کی پولیسی سے کرونا کیسز کم ہو رہے ہیں فیاض الحسن چوہان نے یہ بھی کہا کہ سخت معاشی حالات کے باوجود اقتصادی سرگرمیاں جاری ہیں ہائے رے مہنگائی دودھ کے ڈبے چوراتے میاں بیوی پکڑے گئے ہیں میاں بیوی ویلنشیا میں واقعے سٹور سے دودھ کے ڈبے چورا رہے تھے واقعہ کس طرح سے پیش آیا جانیں گے عابد چوہتری سے عابد چوہتری بتائی کا مہنگائی نے اس نحج تک پہنچا دیا بلکل ستوکتہ کا علاقہ ولنشیا ٹاؤن ہے جہاں سے ہائپر سٹور سے قیمتی دودھ کے ڈبے چورانے والے میاں بیوی جو ہیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر ہم پر ہے جس میں دیکھ جا سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی جو کہ اپنی گاڑی پار کرنے کے بار سٹور میں داخل ہوتے اس سے دران خریداری کے بہانے دونوں میاں بیوی سٹور میں سے قیمتی دودھ کے ڈبے چوراتے تھے جن کو تیسری بار واردات کرنے پر سی سی ٹی وی مدد سے رنگے آتھوں پکڑا گیا اس والے سے سٹور انظامے کے کہنا ہے کہ دونوں میاں بیوی متعدد چوری کی وارداتیں کر چکے ہیں اور اسٹور میں سی سی ٹی وی کی مدد سے دونوں میاں بیوی پکڑا گیا جن کے بیگ میں سے تقریباً ہزاروں مالیت کے دودھ کے ڈبے جو ہیں وہ بھی برامت کر لے گیا البتہ سٹور انظامے کی جانب سے دونوں ملتمان کو مزید کاروے کے لیے ساتوکاللہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اس والے سے سٹور انظامے کے کہنا ہے کہ پہلے بھی متعدد بار چوروں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا گیا لیکن پولیس کی جانب سے بجائے ملتمان کے خلاف کو کاروے کرنے کے بجائے ان کو ملتمان کو رہا کر دیا جاتا ہے اب عوام کے مسائل کو حقیقی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے وزیر آزم نے وزیر آلہ پنجاب کو اس بات کی ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ انتظامی اور باقی معاملات کے اندر اور ان کے جو ترقیاتی پیکج ہے اس کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کے ترقیاتی پیکج کو بالکل الگ رکھا جائے وزیر آزم کی طرف سے وزیر آلہ پنجاب کو جو ہدایات جاری کی گئی ہے اس کے اندر انہیں کہا گیا ہے کہ سکول ایڈوکیشن اور ہائر ایڈوکیشن کا جو نظام ہے وہ الگ سے جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے بنا کر فوری طور پر دیا جائے جبکہ جو پولیس سٹرکچر ہوگا اسے بھی بلکل الگ بنا کر بھیجوانے کی ہدایات کی گئی ہیں اس کے علاوہ ترقیاتی پیکج جو ہوگا جو بجٹ بنایا جائے گا ایڈی پی بنایا جائے گا جنوبی پنجاب کا اس لگ رکھنے کی انہوں نے ہدایات ترقیاتی پیکج بنانے کی بھی ہدایات جارے کی گئی ہیں بہت شکریہ کذافی بات سٹیٹ گیسٹ میں دس منزلہ فائف سٹار ہوتیل کی تعمیر کا منصوبہ اعتراضات کی ذت میں آ چکا ہے حکومتی کمیٹی نے کناہ روڈ پر دس منزلہ فائف سٹار ہوتیل کی تعمیر پر اعتراضات اٹھا دیئے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے علی رامے سے علی تو اب کمیٹی کی جانب سے سفارشات اور تجابیز دی گئی ہیں بلکل یہ وفاق کی طرف سے پروجیکٹ پنجاب حکومت کو صحبہ گیا کہ سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ایک فائف سٹار ہوتیل بنایا جائے اور اس کے لیے بقاعدہ نقشہ کی اپروول کے لیے میٹر اپریٹر کارپریشن سے ان سے بھی رابطہ کیا گیا اور ان کو کچھ ڈاکومنٹس بھیجے گئے لیکن اس پر حکومتی کمیٹی ایک بنائے گی جس کی سربراہی چیف سیکٹری پنجاب کر رہے ہیں تو حضرائع نے بتایا کہ اس اجلاس میں جو حکومتی کمیٹی کا اجلاس ہو اور اس میں بقاعدہ جو سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ایک دس منزلہ امارت اور فائف سٹار ہوتل بنایا جانا ہے اس پر انہوں نے اعتراضات لگائے ہیں اور اعتراضات یہ ہیں کہ دو ہزار بیس میں ایک نئے جو الڈی اے قوانین ہے وہ اپروو ہوئے اور اس میں نہور کنال پر کسی بھی کمرشل تعمیرات کے حوالے سے پابندی آئیت کی گئی ہے اور اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر یہ قوانین موجود ہیں تو اس پر جو ایک وفاق کی طرف سے پروپوزل دی گئی ہے وہ پھر اس میں منظور نہیں ہو سکتی اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں جو فائف سٹار ہوتل کی تعمیر کا منصوبہ ہے وہ بھی ادھورہ رہ سکتا ہے اور اس پر چیف سیکٹری پنجاب نے کمیٹی کی سفارشات اور تجاویز لیتے ہوئے بقیدہ طور پر احکامات چاری کیے کہ سیکٹری ہاؤزنگ اس پر ایک اجلاس طلب کریں اور اجلاس میں جو قوانین ہیں اس پر نظر سانی کریں اور اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے علی رامی بہت شکریہ آپ کا آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں گے ریور راوی فرانڈ آربن ڈیولپمنٹ زون کے لیے آتھارٹی بنانے کے بعد الڈی اے کا پروجیکٹ سے مکمل عمل دخل خاتم ہو گیا ہے تفصیلات جانے کی دورے نایاب سے اچھی دورے جی آہ لہور میں جو نیا شہر آباد کرنے کا منصوبہ ہے ریور راوی زون اب اس حوالے سے آہ آتھارٹی بن چکی ہے آتھارٹی بننے کے بعد اس سے لاہور ڈیولمنٹ آتھارٹی کا مکمل طور پر جو عمل دخل تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے آہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ دورے میں بھی یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ اب آتھارٹی انڈیپینڈنٹ ہے اس کے بعد جو بھی کام کیا جائے گا جو بھی اس پر پلیننگ کی جائے گی وہ ریور راوی زون کی اپنی آتھارٹی کرے گی اپنا گرننگ باڈی ہوگی اپنے رولز ریگولیشن ہوں گے آہ زوننگ رولز ہوں گے اور لینڈ یوز کا بھی تمام طرح جو قوانین ہیں وہ خود بنائیں گے اس حوالے سے پہلے ایس پی یو جو الڈی اے کا ہے اس نے کام کیا ایک لاکھ ایکر پہ مشتمل فیز ون پر یہ تمام طرح پلیننگ کی گئی سیکشن فور کا نفاظ کیا گیا اور ساری آہ پلیننگ کی گئی لیکن اب وائس چیرمنٹ الڈی اے کا بھی کہنا ہے کہ اس سے اب الڈی اے کا کوئی تعلق نہیں رہا ریور راوی زون کے لیے الیدہ آتھارٹی بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹری دیکھا جائے اور منصوبے کے تمام قوانین الیدہ اے وائس چیرمنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے بعد سے وزیراعظم پاکستان ٹھیک ہے درن آیا بہت شکریہ لاہور سمیت پنجاب کی جیلوں میں امرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے نہ وارڈرز ہیں نہ ہی میڈیکل عملہ صرف کے قیدیوں کی ہنگامہ آرائی روڈنے کے لیے نانسو آنسو گیس شیل موجود ہے نا ربڑ کی گولیاں جبکہ انٹی روائٹ کیٹس بھی نہیں ہونے کے برابر ہیں اس حوالے سے مزید بات کریں گے علی سائی سے علی سائی پھر ہے کیا لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ امرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے نہ تو افرادی قوت موجود ہے نہ ہی وہاں پہ ایسے حالات موجود ہیں کہ اگر قیدی کوئی ہنگامہ آرائی کرتے ہیں یا وہاں پہ کسی قسم کی امرجنسی سیچویشن پیدا ہوتی ہے اس سے نمٹا جا سکے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں وارڈرز کی سٹرنت جو ہے وہ سولہ ہزار ہے جبکہ صرف دس ہزار سات سو کے قریب وارڈر لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں تین شفٹوں میں ڈیوٹیاں سارا انجام دے رہی ہیں میڈیکل عملے کی بھی ستر فیصد کمی کا سامنا ہے جو کہ بار بار حکومت کو اگاہ کیا گیا ہے لیکن اس کے باب جوب فراہمی نہیں کی گئی اسے جو الات ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے تو دو ہزار پانچ میں آنسو گیس شیل خریدے گئے تھے جو کہ اب اکسپائر ہو چکے ہیں اس کے بعد بار بار ریکویسٹ کی گئی لیکن حکومت کی جنب سے فنز پراہم نہیں کیے گئے نہ ہی ربر کی گولیاں ہیں نہ ہی کوئی جدید الات موجود ہیں کہ کسی سیچویشن کو ہینڈل کیا جا سکے پرانے طریقہ کار سے صرف ڈنڈے موجود ہیں یا ٹھیک ہے بہت شکریہ حاضر ہوں گے اس پر ایک کے بعد وارٹم بیک ایو سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی